السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو چلو آج بناتے ہیں بہت ہی یونیک سا اور سمپل سا ڈیزرٹ ہے اور دکھنے میں بھی بہت امیزنگ لگتا ہے تو سوئیوں سے بنتا ہے جیسے شیر خورمہ کے لیے ہمیں سوئیہ لگتی ہے اور میوجات لگتے ہیں دودھ میں لگتا ہے وہی چیزیں اسی میں بھی ڈل سکتے ہیں لیکن اس کا شیپ اور دیکھنے کا وہ کچھ الگ سا ہے اور جتنا دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اتنا کانے میں اچھا لگتا ہے میں نے کیا لیا ہے ایک پتیلے میں میں نے لیا ہے ایک لیٹر دودھ اور اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا زافران اور الائچی ایک چھوٹا چھمچ الائچی پاورڈر ڈالا ہے میں نے تین ٹیبل سپون اس میں شگر ڈالا ہے شگر اپنی مرضی سے زیادہ کم کر سکتے ہو اگر کم چاہیے تو کم کر دو زیادہ چاہیے تو زیادہ کر دو اب اس کو مسلسل وہ کرتے جائیں گے ہلاتے جائیں گے کہ یہ لگ نہ جائے جیسے یہ بوئل ہونے پہ آ جائے گا نا تو ہم اس کی ہیٹ کو کم کر دیں گے اور مسلسل ہاتھ ہلاتے جائیں گے کہ یہ آدھی سے بھی کم ہو جائے لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس میں ڈرائی ملک اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو چار پانچ ٹیبل سپون وہ ڈال دو اور وہ بہت جلدی سے ایک تو ٹیسٹ امیزنگ ہوگا اور ایک بہت جلدی ریڈیوس ہو جائے گا اور آپ لوگوں کا کام بھی ایزی ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی بہت ہی یمی ہوتا ہے بلکل ماوا کی طرح اچھا یہ بلکل اسی طرح ہمیں چاہیے اس سے زیادہ گاڑا نہیں چاہیے جس طرح یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو گاڑا دیکھے گا لیکن اس کو ٹنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے نا تو یہ بہت جلدی وہ ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے تو اب اتنا ہی ہمیں چاہیے اس سے زیادہ نہیں کسی بھی اس میں ہم نکال دیں گے اور ٹنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ اچھا اب مجھے میں نے ایک پیکٹ سوائیاں لی ہے وہ وہی سوائی ہے جس سے شیر خورمہ بنتا ہے اب اس کو ہم صحیح طریقے سے چھوٹی چھوٹی پیسز میں وہ کر دیں گے توڑ دیں گے اور اگر پلاسٹک بیگ میں کرو گے تو سب سے ایزی ہے جیسے میں کر رہی ہوں کیونکہ پیکٹ سی نکالو گی تو وہ یہاں وہاں اڑ جاتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے وہ کر دو چھوٹی چھوٹی کار دو اب کسی بھی پتیلے میں توڑا سا بٹر لو اگر بٹر نہیں ہے تو آپ لوگ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تھیل بھی یوز کر سکتے ہو لیکن بٹر کا ٹیسٹ ہی امیزنگ ہوتا ہے اس میں میں نے اور یا پھر وہ لے سکتے گی لے سکتے ہو اس میں ہم اپنی سوائیہ ڈال دیں گے اسی طرح اور اسی سوائیوں کو آہستہ آہستہ کر کے بون دیں گے جیسے بونتے ہیں کیونکہ اگر نہیں بونیں گے تو اس کا ٹیسٹ اسی طرح نہیں ہوگا جس طرح ہمیں چاہیے تو ہلکا ہلکا کہ یہ توڑا سا گولڈن براؤن سا ہو جائے اس کا ویسی تو ہوتا ہی گولڈن براؤن اس کا کلر لیکن آپ لوگوں کا اندازہ ہو جائے گا جب یہ ہلکی سے اس کو وہ کر دوگے روست کر دوگے تو اس میں ہم اب ڈال دیں گے توڑا سا پانی پانی تقریباً چھ ساٹھ میں نے کیا کیا ہے توڑا سا کیونکہ مجھے خوف تا کہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ نہ ہو جائے توڑا سا ابھی ڈالا ہے توڑا سا بعد میں ڈالا ہے تو آپ لوگ یہی نہ سمجھو کہ میں نے دو دفعہ اس میں پانی کیوں ڈالا ہے وہ اسی لئے کہ میں نے توڑا ڈالا اور مجھے لگا کہ اس میں یہ پک جائیں گی لیکن نہیں پکی تو توڑی دیر بعد میں نے ہلکا سا اور پانی اس میں ڈالا ہے کہ بس یہ اتنا پک جائے کہ ایک دوسری کے ساتھ چھپ کے نہیں لیکن اسی پانی میں یہ آرام سے پک جائے اب یہ وہ سٹیپ بہت ایزی ہے جس بلکل جیسی طرح شیر خورما کے لئے ہم اس کو روست کرتے اور پکاتے اسی طرح کوئی دوسرا وہ نہیں ہے سٹیپ نہیں ہے ابھی آپ دیکھ لوگے کہ میں نے تھوڑا سا ہلکا سا پانی اور ڈالا ہے جو پہلے سے بچا ہوا تھا تو آپ لوگ all together وہی چھ سا سا ٹیبل سپون ڈال دوگے تو اتنے میں وہ آرام سے بن جائے گا مطلب پک جائے گا اچھا اب اس میں ہم بعد میں کیا ڈالنے والے ہیں کنڈینس ملک ڈالنے والے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کی گھر میں کنڈینس ملک آویلیبل نہیں ہے جو بھی وہ جو پہلے سے ماوہ بنایا تھا ہم نے نا تو وہ تقریبا پانچھے ٹیبل سپون ڈال دو اس میں اور پھر اسی میں اس کو دو تین منٹ کے لئے پکھا لو اس سے کیا ہوگا جو کنڈینس ملک ہوتے ہیں اس میں شگر بہت زیادہ ہوتی ہے تو شگر ڈالنے کے ایک ضرورت نہیں ہوتی ہے دوسرا وہ بلکل سٹکی سا بن جاتا ہے کہ یہ اس کو ہم بعد میں ایک شیب دینے والے ہیں کٹورے کا تو وہ شیب بنائے رکھتے ہیں تو اس لئے اس کا سویٹنس اور سٹکی نس بہت امپورٹن ہے کنڈینس ملک ہے تو ڈال دو بہت اچھا ہے نہیں ہے تو کوئی ضرور ہے نہیں وہی جو ماوا پہلے سے بنا کے رکھا تھا نا وہی اس میں چار پانچ ٹیبل سپون ڈال دو اور اسی سے بھی کام آرام سے چل جائے گا مطلب اب وہی شیب بن جائے گی جو ہمیں چاہیے اب اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے بس دو تین منٹ ہلکا سا بھون لو کہ ایک تو یہ جو وہ ہے کنڈینس ملک ہے وہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے زیادہ نہیں بس تھوڑا سا ہلکا سا اس کا پانی سوک جائے اور یہ جو سوائیہ ہے اس کو ایکسٹر ٹائم مل جائے پکنے کے لئے اب اس کو شیب دینے کے لئے سب سے بیسٹ چیز کیا ہوگی جو بھی آپ لوگوں کی کپ ہے گھر میں جس سے چائے پیتے ہو چوٹے کپ اس میں بنا دو تو اس میں سب سے بیسٹ ہوگا کیونکہ اس سے کیا ہوگا اس کو جب بعد میں نکالو گے تو ایک بیس اس کی ہوگی رکھنے کے لئے اور اگر وائز آپ لوگوں کی گھر میں جو بھی چوٹا سا کٹورا جو بھی ہے اس میں بھی بنا سکتے ایسے آرام سے اس کو سپریٹ کرو کسی چمچ کے مدد سے ہلکا ہلکا ڈال کے اس کو وہ کر دو چمچ کی مدد سے اس کا کٹورے کا شیپ دے دو لیکن پھر بھی میں کہوں جو کپ جس کے جو جس میں آپ لوگ چائے پیتے بناوگی تو اس میں بھی سب سے بیس آئے گا اور یا پھر جو کپ کیک بناتے جس میں جو بیس نہیں ہو تو تھن اس میں بھی بن سکتا ہے اچھا جیسی یہ ٹنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو نکال دیں گے یہ کپ کو اور پھر جو ہم نے مو بنایا ہوا ہے وہ اندر چمچ کے مدد سے ڈال دیں گے اس کے اندر ایسی جیسی میں کر رہی ہوں تو ہر ایک کپ میں چھوٹے ہے تو ہر کپ میں دو چمچ آگئی جتنا اس کو چھوٹا بناوگی بہت مزیق اور بہت ہے مطلب دیکھتا تو ہے کہ ہلکا پھلکا سا ہوگا لیکن ٹیسٹ اس کا بہت ہیوی ہے ایک بندہ اگر بڑا سائز کرو گے تو کوئی نہیں کھا پائے گا آپ کسی بھی ڈرائی فروٹ کے مدد اس کو گارنش کرو میں نے بادام لی ہے آپ لوگ پستہ بھی لے سکتے ہو کاجو بھی لے سکتے ہو کچھ بھی آپ لوگوں کے گھر میں آویلیبل ہے نا اس کو گارنش کرو خورمہ توڑا سا اس میں کٹ دو اس سے گارنش کرو بہت ہی مزید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرے ریسیبی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر کسی اور ریسیبی کے ساتھ آپ لوگوں کی بہن اور روچ